اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی بن عبتالیف علیہ السلام کی شہدت کے ایام ہیں اس ایام میں ہمارا مولا بستر پر ابن ملجن کی زہر علوت تلوار سے زخمی ہو کر تڑپ رہا ہے اور حالات نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم مولا کا غم کھل کے منع بھی نہیں سکتے اسی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں ایک کلام پیش کرتا ہوں مولانا ندیم اصغر صاحب کا انشاءاللہ مسائب ہوں گے اس کلام میں انہوں نے ساہر کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم مولا کا غم منایا کرتے تھے ویسے نہیں منا سکتے اور حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ملازہ فرمائیں دیکھیں رہے گا دل میں قلق یہ صدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا موافق کیجئے ہم سب کبار سے احمد امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا سرزد نا جانے کون سی ہم سے خطا ہوئی سرزد دعا ہے آئے نہ پھر زلدگی میں دل میں سا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا رہے گا دل میں قلق یہ صدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا تو بالا آج کا یہ غم ہے قلب مومن میں عجیب کرب کا عالم ہے قلب مومن میں عجیب کرب کا عالم ہے قلب مومن میں دلوں میں ہوق سی اٹھتی ہے ہائے وابیلا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا جو اگلے سال رہے گا وہ غم منائے گا مرے گا جو وہ یہ غم ساتھ لے کے جائے گا مرے گا جو وہ یہ غم ساتھ لے کے جائے گا یہ کہہ کے روتا ہے ہر ایک چاغنے والا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا ارے یہ کیسی آئی ہے انیس وی میں رمضان اٹھا ہے دل میں مغیبوں کے درد کا طوفان اٹھا ہے دل میں مغیبوں کے درد کا طوفان یہ سوچ سوچ کے ہر ایک قلب روئے گا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا نظر میں پھیتا ہے تابوت کا آخر ایک ملزل رہے گا بوجھ اے مولا یہ قلب مومل پر رہے گا بوجھ اے مولا یہ قلب مومل پر یہ کیسا سال ہے مولا یہ وقت ہے کیسا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا ہر ایک سال بڑی شان سے اٹھاتے تھے امام آپ کا ہم لوگ غم مناتے تھے امام آپ کا ہم لوگ غم مناتے تھے ہر ایک سمت ہے چھایا عجیب سلناٹا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا شبیہ غم یہ ستائے گا سال بھر یوں ہی رہیں گے حزن میں ڈوبے دل و نظر یوں ہی قلم بھی رو دیا اسغر نے جس گھڑی لکھا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا رہے گا دل میں قلق یہ صدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا